بیہار کے بیتیاں میں کچھ بچوں سے مارپیٹ کرنے اور ہتھیار دکھانے کے معاملے میں نتیش سرکار میں پرٹن منطری رام نران پرساد کے بیٹے نیرچ کمار سمیت سات لوگوں کے خلاف کیس درج کر لیا گیا آروپ ہے کہ ایک روز پہلے نیرچ کمار نے ان کے بگیچے میں کرکٹ کھیل رہے کچھ بچوں کے ساتھ مارپیٹ کی تھی اور انہیں ہتھیار دکھا کر دھمکائے بھی تھا جس کے بعد راجے سرکار میں منطری کے بیٹے نیرچ کمار کے علاوہ چھے لوگوں کے خلاف تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی اس ماملے کی جانچ کے لیے پولیس نے ایک ٹیم بنائی ہے لیکن ماملہ منطری کے بیٹے سے جڑا تھا تو اس پر سیاسی ہنگامہ کھڑا ہونے میں بھی دیر نہیں لگی اور ویپکشی پارٹیوں نے سرکار کو گھرنا شروع کر دیا آر جی ڈی نے تو نیرچ کمار پر درج ہوئے کیس کو محض دکھاوا قرار دیا وہیں جنہ دکار پارٹی کے نیتا پپو یادو نے بھی بیہار سرکار میں منطری کو ان کے بیٹے کے بہانے گیر لیا چوترفہ حملے ہونے لگے تو جی ڈیو نے ساف کر دیا کہ اگر پرٹن منطری کے بیٹے کی غلطی ملی تو اسے بکشا نہیں جائے گا سرکار کے بھروسے کے بعد پولیس اس ماملے کی جانچ میں جھٹی ہے سو بات کی اگر بات یہ کہ پولیس نے مارپیٹ میں گھائل ہوئے ایک بچے کی ماں کے بیان پر ساتھ لوگوں پر کیس درج کیا ساتھ ہی ان کی گاڑی کو بھی زبط کر لیا ساتھ ہی ان کی گاڑی کو بھی زبط کر لیا